موسیقی 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 آئیے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے حاضری درج کرانے کے لیے اور مشاعرے کی کامیابی کی زمانت حاصل کرنے کے لیے اردو دنیا کے بہتی محتبر و محترم نام اور میرے فیریس کے بہتی سینئر شاعر جنابِ ڈاکٹر ماجد دیوبندی وائس شیئرمن اردو اکیڈمی دہلی سے میری گزارش کے تشریف لائیں اور اپنے ناتیا کلام سے نوازیں آج کے تاریخی مشاعرے کے صدرِ محترم صفحے سامین میں موجود ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام قاسمی اور مظاہری نسبتوں کے ترجمان اور موزز حاضرین میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے وطنِ عزیز میں اس نامِ نامی سے مشاعرے کا آغاز کر رہا ہوں جس کے صدقے میں کائنات بنی جب غزل پڑھی جائے گی تو آپ سے ہم لوگ دات کی گزارش کریں گے لیکن جب نات پڑھی جاتی ہے اگر ایک بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو ستر نیکیاں ہمارے حصے میں آتی ہیں میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں چند اشار نات کے پیش کرتا ہوں اسٹیج سے بھی میری گزارش ہے کہ چند منٹ کے لیے اگر باتیں نہ کریں گے تو مجھ پر احسان ہوگا اس لیے کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر سننے کے لیے فرشتے بھی منتظر رہا کرتے ہیں میں پیش کرتا ہوں تشریف رکھیں محترم آگئے وہ آگئے آگئے خوش لی اجازت میں پیش کرتا ہوں مطلع حاضر کرتا ہوں ارشاد علی جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ بشر مثلے ابو بکر عمر ہو جائے وہ بشر مثلے ابو بکر عمر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے کیا کہنا ہے سبحان اللہ وہ بشر مثلے ابو بکر عمر ہو جائے اللہ تعالی نے جنہیں توفیق عطا کی جنہیں اجازت دی وہ حج بیت اللہ سے تکمیل کر کے واپسی پر تشریف لا رہے ہیں یہ گنہگار بھی ستانوے میں یہ سعادت حاصل کر چکا میری خوش نصیبی ہے جو لوگ نہیں گئے انشاءاللہ تعالی یہ نیت ہونی چاہیے کہ وہ بھی حج بیت اللہ یا عمر کے لئے تشریف لے جائے کاش اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو جائے سماعت ورمہ ادرا کاش اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو جائے زندگی اپنی مدینے میں بسر ہو جائے سبان اللہ سبان اللہ زندگی اپنی مدینے میں بسر ہو جائے کیا کہنا وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے اہل علم و دانش کا مجموع ہے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا جو اپنے ماں باپ بہن بھائی دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ مجھے نہ چاہے وہ مجھ میں سے نہیں پیش کر دا ہوں ملائزہ فرما ہے وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے اللہ کرے آپ کی زیادہ دعائیں شیر پر مجھے ملیں پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد ان کی علفت میں وہ تاثیر آتا ہو مجھ کو ندیم بھائی سنے گا ارشاد ارشاد جی ان کی علفت میں وہ تاثیر آتا ہو مجھ کو دلی دھر دھڑ کے ادھر ان کو خبر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی علفت میں بڑی نا ان کی علفت میں وہ تاثیر آتا ہو مجھ کو دلی دھر دھڑ کے ادھر ان کو خبر ہو جائے وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے میں کیا عرض کروں اتنے بڑے علم و دانش کا مجمع ایک کلام آپ نے سنا ہوگا قصیدہ بردہ چادر والا قصیدہ دو قصیدہ بردہ مشہور ہیں ایک امام نسیری کا اور ایک حضرت کعب بن زہر کا میرے سرکار نے خواب میں تشریف لاکہ چادر انعیت فرمائی ملاحظہ فرمائی شیئر پیش کرتا ذرا سی دیر سبر کرلو میرے دوست نات پڑھتا ملاحظہ فرمائی سننا بھی سواب دارہ ان حاصل کرنا وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے کاش لکھ والے وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ یہاں شیئر کی دات نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی بردہ ملے گی کاش لکھ والے وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ کاش مجھ کو بھی میسر وہ ہنر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی نائے تھا یہ علماء میں جو دات سے نواز رہے اس سے بڑی سعادت میرے لئے نہیں کاش لکھ والے وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ کیا کہنا سبحان اللہ کاش مجھ کو بھی میسر وہ ہنر ہو جائے نات نات پاک کا مقت ارشاد آپ کی متبرک بیشانیوں پر لکھ جا رہا ہوں اللہ کرے آپ کو چھوٹا بھائی یاد رہے پہلا مشاعرہ میں نے یہاں 38 سال پہلے سن 78 میں پڑھا تھا اور آپ کی دعاوں سے آج پوری دنیا میں جاتا ہوں حالانکہ میں کچھ نہیں جانتا لیکن آپ کی دعا ہیں میری کوئی عوقات نہیں وہ بشر مثل ابو بکر امر ہو جائے روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد کیا کہنا گرمدینے میں ہمارا کوئی گھر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد گرمدینے میں ہمارا کوئی گھر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ بشر وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے سبحان اللہ حضرات اگرامی جنہ